محترم والیدین استاد اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے واقعہ قربانی واقعہ قربانی سے صرف ہمیں ایک ہی واقعہ یاد آتا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں قربانی ہر سال مسلمان کروڑوں جانوں کی قربانی کر کے جان ساری کی اس واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں وہ منظر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب زبا کرنے کے لئے لٹایا گیا تو اللہ کی طرف سے آواز رہی اے ابراہیم تُو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جگہ ایک مہنڈہ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قربان کیا اسی قربانی کی یاد میں ہر مسلمان عدل ازہاں بناتے ہیں قرآن بجید میں اشارت فرمایا گیا کہہ دیجئے بے شک میری نماز میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے عزیز سامین آخر میں میں صرف یہ ہی بتانا چاہوں گی کہ قربانی کا اصل مقصد صرف جانور کے گلے پر چھوڑی چلانا نہیں بلکہ اپنی غلط نفس اور خواہشات کو ختم کرنا بھی ہے جزاک اللہ خیرہ اللہ